انتہائی اہم خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ کو بڑی اہم تفصیلات جو ہے وہ میں بتانے والا ہوں کافی دنوں سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا جو 32 سال سے نہیں ہو سکا وہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے تاپ لیڈرشپ جو ہے اسے ٹارگٹ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے پہلے آپ قاسم سلمانی پھر اگر بات کریں آگے تو اس میں ایرانی صدر ایرانی صدر کے بعد پھر اسمائیل ہانیہ اور اسمائیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد پھر حسن نصرولہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ یہ جو انفرمیشن ہے وہ کون لی کر رہا ہے کون دے رہا ہے آخری کون ہے تو یہ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حسن نصرولہ کی جسوسی کرزا میں ایرانی کچھ فورس کے سربراہ اسمائیل کانی کو گرفتار کر دیا گیا ہے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس سے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے سب سے پہلے سکائی نیوز نے یہ خبر بریٹ کی اس کے بعد اب تمام انٹرنیشنل میڈیا اس خبر کو ریپورٹ کر رہا ہے بریٹ کر رہا ہے اور ہماری پوشی ہوتی ہے جو اہم خبریں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اسمائیل کانی کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پہلے یہ خبر سامنے آئی کچھ دن قبل کہ اسمائیل کانی کو اسرائیل نے اسرائیل کی ائر سرائک میں وہ مارا جا چکا ہے لیکن اب خبر کیا آ رہی ہے کہ اسمائیل کانی کو گرفتار کر لیا گیا تھا انٹرنیشن کی جا رہی تھی اور انٹرنیشن کے دوران جو ہے وہ اسے ہارڈ اٹیک بھی آیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے تقیمداد پرہام کی جا رہی ہے اب بھی مزید انٹرنیشن میں انتشافات ہوں گے کہ اسمائیل کانی جو ہے یہ ایک اسرائیلی ایجنٹ جو ہے وہ نکلا اور کس طرح سے وہ انفرمیشن اسرائیل تک پہنچا رہا تھا اور جب یہ مزائل دھاگے گئے ہیں بلاسٹک مزائل ایران کی جانب سے تو اس وقت اسمائیل جو کانی تھا وہ ارس تھا ہوا یہ سارا ماجرہ کیا ہے اصل جو آپ تک پہنچانی ہے خبر وہ کیا مطلب ہوا یہ ہے کہ جب بھی کسی اہم لیڈرشپ کے ساتھ اسمائیل کانی کی میٹنگ ہوتی رہی ملاقات ہوتی رہی اس کے بعد وہ اس لیڈرشپ کا جو رہنما تھا اہم جو لوگ تھے جس میں حسن اسرولہ ہے حسن اسرولہ ہیں اس کے علاوہ آگے مطلب اسمائیل ہانیہ کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا اور اب جو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کے بھی جو چیزیں ساری ہیں ان کی انفرمیشن ہے وہ لیڈ کی جا رہی تھی تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور ظاہر سی بات ہے جب اسمائیل ہانیہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اسمائیل ہانیہ کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ایک بات تو ایران کو سمجھ آ چکی تھی کہ کوئی مطلب کوئی ایک نیٹورک ہے جو ساری معلومات ساری انفرمیشن جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچا رہا ہے اس کے بعد جو ایرانی انٹیلیجنس اور ایران کے جو ادارے ہیں وہ اس میں سرگرم تھے کہ فریس کیا جا سکے لیکن ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سک رہی تھی لیکن یہ ایک بڑا اہم جو شخص تھا وہ پکڑا گیا ہے اور اس سے انٹیروگیشن کی جا رہی ہے کہ اب بتایا یہ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ اس کے پر بڑے سخت جسم کے الزامات ہیں کہ جب حسن نصر اللہ کی جو لوکیشن تھی جب حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیل کے جانب سے تو یہ انفرمیشن صرف دو سے تین لوگوں کے پاس تھی جس میں اسماعیل کانی بھی شامل تھا جتنے بھی لوگوں کی جن جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا چاہے وہ اسماعیل حانیہ ہے یا ایرانی صدر سے لے کے مطبع جتنے لوگ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کی جو معلومات تھی وہ اس شخص کے پاس ہوتی تھی اور یہ شخص بڑا اہم رکن تھا مطلب یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ ایرانی قدس فورس کا بڑا اہم سربراہ تھا جسے یہ گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور ظاہر اسی بات ہے اب انٹیروگیشن ہوگی آگے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے انتشافات ہوں گے لیکن اس انٹیروگیشن سے پہلے جو معلومات ایران کی جو اہم راست تھے وہ تو ظاہر اسی بات ہے اس شخص نے پہنچا دیئے اسرائیلی تک پہنچ چکے ہیں لیکن اب یہ بھی ایک اہم پیشرفت ہے کہ اس شخص کا گرفتار ہو جانا کیونکہ اب اس سے مزید جو آگے جو نیٹورک ہے اسے پکنا جا سکے گا اور اب تک پتہ نہیں کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی بھی جا چکے ہوں گے شاید اس چیز کو ابھی اپیشل طور پر بولو نہیں بتا رہے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو ریپورٹ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ حسن نسلللہ کی شہادت میں بھی یہ شخص جو ہے وہ ملوث ہے اور اسے حسن نسلللہ کی شہادت سے قبل اس شخص کی ملاقات کوئی تھی اور اس کے بعد حسن نسلللہ جو ہے انہیں تارگٹ کیا گیا تو یہ بڑی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ابھی مزید انتشافات ہوں گے اور ظاہر اسی بات ہے کہ یہ بہت ہی اہم سربراہ تھا تو ایسے یہ جو اہم عدوں پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہے بڑی انفرمیشن ہوتی ہے اور اگر اس شخص نے انفرمیشن ساری لیٹس کی ہیں جو ظاہر اسی بات ہے کافی نقصان ہوا ہے اور لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس شخص کی گرفتاری کے بعد ایک بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ پکڑا جائے گا اور یہ اہم خبر جو ہے وہ میری کوشش تھی کہ آپ تک پہنچائی جائے اور جیسے کہ ہم اس وقت مشرق وستہ کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کو لے کر جو تمام جو جوڑی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بس آخر میں آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کیلئے ہم بڑی مہت